اپنی حدیث کی کتاب اچھا دیجئے انشاءاللہ دعا تو حضرت فرمائیں گے میں حضرت کو دے دیتا ہوں ہاں تو عرض کرنا تھا کہ صحابہ اور رسول اللہ سفر پہ سرکار کی اٹھنی گم ہو گئی سرکار کی اٹھنی گم ہو گئی اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرما جاؤ میری اٹھنی کو تلاش کرو صحابہ اٹھنی تلاش کرنے نکلے تو کچھ منافق ایک جگہ جمع ہو گئے ٹولی بنا کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو محمد کا حال تو یہ ہے کہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں کہتے ہیں آسمان میں جنت ہے جنت میں اتنی ہو رہے ہیں اتنے فرشتے ہیں فرشتے یہ کرتے ہیں فرشتے یہ خبر لاتے ہیں جنت میں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ چل رہا ہے ساری خبریں آسمانوں کی دیتے ہیں اور زمین کے بارے میں ان کوئی اتنا بھی نہیں پتا محمد غیب کی بات کیا جانے دیکھیں جملہ کیا تھا یہ حدیث میں ایکن کی لوگوں نے لکھا امام جلال دین سیوتی نے تفسیر در منصور میں واقعے کو لکھا ابن جرید اس کو لکھا ابن حضرت امام نصفین مدارک میں لکھا تفسیر خازن میں متعدد تفاصیر میں یہ روایت آئی متعدد حدیثوں میں بولی کیا تھی وما یدری محمد بالغیب محمد غیب کیا جانے دیکھ لیجئے کس کی بولی بولی جا رہی آج یہ منافقوں کی بولی ہوتی تو انہوں نے کہا محمد آسمان کی باتیں کرتے اوٹنی کہا یہ نہیں پتا ان کو اور محمد غیب کہا جانے اور ہستے لگے کہکے لگانے لگے تو کچھ صحابہ کا وہاں سے گزار ہوا تو وہ صحابہ اکرام نے جب ان کو ہستے ہوئے دیکھا اور ان کی باتوں کو سن لیا تو انہوں نے صحابہ نے کہا مردودو رسول اللہ کی توہین کرتے ہو گستاقی کرتے ہو کہتے ہو کہ محمد غیب نہیں جانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنی کا پتا نہیں تو انہوں نے جیسے دیکھا کہ اب یہ تو صحابہ نے سن لیا تو کیا کہا قسمیں کھانے لگے کہا اللہ کی قسم ہمارا وہ مطلب نہیں تھا لیکن اگر تم تاریخ پڑھو گے نا تو بالکل آج کے منافق سامنے آیا نظر آئیں گے کہ بولی وہی سے وراثتن آئی ہے کہ پہلے کفر کر دیتے ہیں گستاقی کر دیتے ہیں پھر جب پکڑو تو بلتے ہیں نہیں نہیں ہمارا وہ مطلب نہیں تھا قسمیں کھائی کہا اللہ کی قسم ہمارا وہ مطلب نہیں تھا ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا کہا کہ میں تو حکمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جاؤ تلاش کرو کیا وہ سمجھتے کہ مجھے نہیں معلوم اوٹنی کہا ہے قسم خوزہ کی میں تو چانتا ہوں کہ میری اوٹنی کہا ہے مجھے غیب کی خبر ہے میرا روہ نے مجھے خبر غیب کی دی ہے غیب کی خبریں بتاتا ہے وہ تو حکمتل میں کچھ کام جاننے کے باوجود بھی تم سے کہتا ہوں کہ کرو اب اس کی مثال دوں کہ جاننے کے باوجود پھر کیوں کہ تیرے صحابہ کو جاؤ ڈونڈو سمجھنا ہے تو سن لیجئے اس کو مثال کو مولا کائنات ایک مرتبہ عبد الرحمان ابن ملجین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس کو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علی بابا فرید جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی ملفوضات اسرارالعولیاء میں اس واقعے کو نکل کیا ہے عبد الرحمان ابن مولجین وہ جو پہلے مسلمان تھا بعد میں مرتد ہوا خارجی ہوا اور اسی نے حضرت علی کو شہید کیا حضرت علی کا آزاد کردہ غلام تھا جب غلام تھا تو حضرت مولا کائنات کے ساتھ سفر پہ ہے تو جنگل سے گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں تو اس کو پیاس محسوس ہوئی عبد الرحمان کو تو کہتا ہے علی میرے آقا اگر پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا آپ نے کہا ٹھائر ابھی تیرے پانی کا انتظام کرتا ہوں کچھ آگے بڑے تو پرانا ٹوٹا فوٹا قبرستان دکھا قبر بوسیدہ تھی کسی زمانے میں آبادی تھی اب آبادی ختم ہو چکی تھی دور دور تک آبادی کا نشان نہیں تھا قبریں تھی کچھ ٹوٹی پھوٹی تو حضرت علی قبر کے پاس گئے اور اس قبر کے مردے کو مخاطب کیا کیسے انداز نے مخاطب کیا یا فلا ابنے 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 فلا اور وہ آدم تک نصب بیان کیا اے فلا کے بیٹے فلا کے بیٹے اے فلا کے فلا کے فلا وہ آدم تک اس کا پورا خاندانہ سجرہ بیان کر دیا اور اس کے آر فرما ہے بتا آپ پانی کہا ہے کیا پوچھا پانی کہا ہے تو ابن ملجم دیکھ رہا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا علی مرتضی آپ سیدھا جائیں اور پھر اس طرح مر جائیں تو وہاں پر ایک کوئے وہی پانی مل جائیں گا تو ابن ملجم کہتا ہے آقا میں آپ پر فیدہ ہو جاؤ بڑی عجیب بات ہے آپ کیا نام جانتے اس کے باپ کا نام جانتے اس کے باپ کے باپ کا نام جانتے اس کے باپ کے باپ کا نام حتیٰ کہ حضرت آدم تک آپ نے اس کا سلسلہ نصب خاندان بتا دیا یہ سب جانتے ہیں آپ اس کے باپ دادوں کے نام نہیں جانتے تو صرف یہ نہیں جانتے کہ پانی کہا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے مولا قائنات مسکرائے کہا قسم خدا کی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ روح زمین پر کہا پانی ہے اور کہا خوشکی ہے اور کہا کتنا پانی ہے مگر میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ مجھ میں تکبر نہ آئے کہ میرا نفس کا علی تو تو سب جانتا ہے تو میں کچھ پوجھ بھی لیتا ہوں تو یہ ان کی بجرگوں کی اپنی ایک انداز ہوتا تھا جانتے تو سب تھے مگر اس کے باوجود بھی پوچھ لیا کرتے تھے اب کچھ لوگ کسی باتیں کرتے بھئی رسول کے دروازے پر ایک صحابہ ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ہے یہ مسلم میں حدیث ہے اور اس پر ایک وحابی نے اتراز کیا میں نے حدیث پڑھی بھی کتاب بھی پڑھی اور حدیث بھی پڑھی تو کتاب میں لکھتا ہے ایک صحابی آئے مسلم کی حدیث ہے اور انہوں نے کہا کیا رسول اللہ ہے تو عزیز نے اندر سے آباد دی کون تو عزیز کو معلوم ہوتا غیب تھا تو عزیز نے یہ نہیں جانا کہ کون ہے کون کیوں پوچھا میں کہتا ہوں خبیص ہو کب تک ادھورہ دین بتاؤں گے تم اب حدیث پوری تو پڑھ کبھی پوری کیوں نہیں پڑھتے اس لئے نہیں پڑھتے کہ تمہارا ایمانی ادھورہ ہے تو حدیث کا پوری پڑھوں گے حدیث کے بعد کے الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ مقصد کیا ہے نبی نے کہا کون تو انہوں نے کہا میں جیسے کہ عادت ہوتی ہے دروہ ہم بھی یہی کرتے ہیں بیلوی آتے رہے اندر میں کون کون آیا ہے میں ہوں میں ہوں میں اب میں کون ہے تو سرکار چلال میں ناراض ہوئے اب حضرت عم المومین سے فرماتے اس سے کہو کہ یہ میں کیا ہوتا ہے تو حضرت عم المومین ابتہ دروازہ کھول کے ہڑ گئی وہ اندر آئے رسول جلال سے فرماتے کہ کیا تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ جب پوچھا جائے کون تو وہ اپنا نام بتائے نہ کہ میں میں کون ہوتا ہے میں سے کیا پوچھا ہونا تو رسول تحضیب سکانا چاہتے تھے تو تحضیب سکانے کے لئے آپ نے پوچھا کون دیکھے کہ یہ تحضیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے نبی کو معلوم تو تھا کون ہے بگر اب اس کی تحضیب کا انتہان ہو رہا ہے تو انتہان میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور جب کامیاب نہیں ہوئے تو نبی نے عدب سکا دیا اور صدا عدب یہ بتایا کہ جب کسی کے گھر جاؤں اور آواز دو تو گھر والا پوچھے کون تو اپنا نام بتاؤں اب میں جاؤں اور کوئی پوچھے کون تو میں کہوں بھائی میں فاروق رزوی تاکہ معلوم ہو جائے بھائی فاروق رزوی بلے میں ہے تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں لیکن یہ سمستے کے ساتھ غیب نہیں تو بہرحال رسول نے فرمایا میں جانتا ہوں میری اوٹنی کہاں فلا علاقے میں جاؤ فلا جھاڑیوں کے پاس وہ جھاڑیوں کو کھا رہی ہے میری اوٹنی جنگل کے فلا فلا حصے میں صحابہ گئے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اوٹنی کو وہیں پایا اور انہی جھاڑیوں میں وہ جھاڑیاں کھا رہی تھی جس کی نشاندہ ہی حضور نے فرمائی تھی جب ہم ہوتنی کو لے کر آئے تو منافق قسمیں کھانے لگے ہم نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو دیکھو ہوتنی وہیں ملی جا نبی نے بتایا تھا تو انہوں نے کیا کام عالم ہے منافق ہرے اللہ کی قسم ہم تو یوں ہی کہہ رہے تھے ہمارا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے نبی کو کچھ پتا نہیں علم نہیں ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا تو پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت پیسد اور چھے سد نازل ہوتی اللہ ارشاد فرماتا ہے کل عبی اللہ ہی و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستازعون لا تاتذرو قد کفرتم باہد ایمانکم اللہ فرماتا ہے عرم محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کا مزاق وراتے ہو اللہ کی آیتوں سے ہسی کرتے ہو اس کے رسول کا مزاق وراتے ہو اور اس سے تمسکر کرتے ہو تم کافیر ہو گئے ایمان لانے کے بعد کیا فرمایا اللہ نے تم کافیر ہو گئے ایمان لانے کے بعد کس بنیاد پر اس بنیاد پر کافیر ہو گئے کہ تم نے میرے نبی کے علم غیب پر سوال یا نشان لگایا تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیب کیا جانے تو یہ بھی بات سمجھ میں آگئی کہ یہ بولی منافقوں کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا وما یدری محمد بالغیب محمد غیب کیا جانے محمد کو غیب تھوڑی معلوم ہے اور قرآن نے کہا کہ جو میرے حبیب کے علم غیب کا انکار کرے تو اگرچہ وہ ایمان والا تھا مگر علم غیب کا جیسی انکار کیا ایمان کے بعد وہ کافیر ہو گیا تو ہم نے بھی کہے دیا کہ جو نبی کا غیب نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافیر ہے ہم اپنے فتوے نہیں بتاتے قرآن کے فتوے بتاتے چاہو ان کتابوں کو دیکھ لو یہ کتابیں کوئی بریلی کے لوگوں نے نہیں لکھی صاحب آلہ حضرت نے نہیں لکھی تفسیر درہ منصور کو تم بھی مانتے ہیں امام جلال دن سیوتی نے لکھی ہے تفسیر خاسین کو تم بھی مانتے ہو تفسیر روح الویان کو تم بھی مانتے ہو تفسیر جمل کو تم بھی مانتے ہو تفسیر مدارک کو تم بھی مانتے ہو تبرانی اور ماجم الہصد کو تم بھی مانتے ہو یہ کتاب ہے یہ حدیث ان کتابوں میں موجود ہے اور یہ کتابیں اس وقت لکھی گئی جب بریلی میں آلہ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب مولانا نقی علی خان کا وجود بھی نہیں تھا جب مولانا رضا علی کا بھی وجود نہیں تھا آلہ حضرت کے خاندان کے کئی افراد نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آلہ حضرت کا خاندان افغانستان سے دستان بھی نہیں آیا تھا یہ اس سے کئی سو سال پہلے کے آئین ماں اس کے اندر ہے تو انہوں نے کتابوں میں حدیث لکھی قرآن تو آج نہیں اترا چودہ سو سال پہلے اترا چودہ سال پہلے قرآن نے فرما دیا کہ جو میرے حبیب کا علم غیب کا انکار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے وہ میرے رسول سے تمسکر کر رہا ہے میرے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے اور جو قرآن کی آیتوں کا میرے حبیب کا مذاق اڑا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بہانے مت بناو لا تذیرو بہانے بازیاں کرتے ہم نے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ قَفَرْتُمْ اب بہانِ مَتْ بَنَاؤ تحقیق کہ تم کافر ہو گئے بعد ایمانوکم ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لا کے تم مرتد ہو چکے